دیش کی جیت اس بات پر نر بھر نہیں کرتی کیوں اس کی آرمی کتنی بڑی ہے بلکہ اس بات پر کیوں اس کے چاسوس کتنے اچھے ہیں اردھ شاستر رچائطہ چانکے کا ماننا تھا کہ دولت، عورت، طاقت اور کسی سے بدلہ لینے کی اچھا یہ چاروں چیزیں کسی کو بھی توڑنے اور ان کے راز جاننے کے کام آ سکتی ہیں اگر آج وہ زندہ ہوتے تو وہ پانچویں چیز بھی جوڑ دیتے ہمارا فون اسی لئے تو سرکاریں بھی فون ٹیپنگ کو ہتھیار کی طرح استعمال کرتی ہیں اگر سیکرٹ چھپائے جا سکتے تو یہ انسانی دماغ کبھی اتنا شرارتی نہ ہوتا ہلو، دیٹیکٹر مسٹر گونیش ہاں بول رہا ہوں میرا نام تیرو مل آئی ہے، میں تمہارے ساسور کا دوست ہوں جی بولیے سر کوئی میرا فون ٹیپ کر رہا ہے سر، فون ٹیپ کرنا اتنا آسان نہیں ہے سینٹرل گورنمنٹ کے کچھ آئی ٹی اور آئی پی ایجنسی اور سٹیٹ کا انٹیلیجنس دیپارٹمنٹ صرف انہی کے پاس اجازت ہے کیا آپ کو فون کے دوران کسی طرح کا شور سنائے دیتا ہے؟ نہیں بیٹری چلدی جاتی ہے؟ نہیں سر کیا فون گرم ہوتا ہے؟ نہیں سر شٹ ڈاؤن ہونے میں وقت لگتا ہے؟ نہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں آپ کا فون کوئی ٹیپ نہیں کر رہا سلوم، اندر آؤ یہ وی بی آئی پی نمبر کی ٹیپنگ تمہیں اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ تم بھروسے مند ہو سمجھ گیا سر تمہیں بہت کچھ سننے کو ملے گا پر دھیان مت دینا ہمیں جو جانکاری چاہیے اگر وہ مل جائے تو مجھے فون کرنا جی یہ ٹاپ سیکریٹ ہے جو سنو کہ وہ آنکھوں میں نظر نہیں آنا چاہیے سر اسائنمنٹس ایلوم کو دے دیا ہے سر وہ بہت ایماندار ہے ہاں لیکن ہمیں کسی پر یقین نہیں اس پر نظر رکھنا سر سر ایماندار ہے سر ایماندار ہے سر ایماندار ہے ایماندار ہے ایماندار ہے سمجھے نہیں سمجھے وہ کیسے کیا ہم مل کر بات نہیں کر سکتے جیسے تُبھے بولایا بچے سب کو بلا لوں گا پلان تو ٹھیک ہے پر بینہ فون پر بات کیے میں کیش کیسے دوں گا سبے کے وقت کار لے کر جانا اسے بیچ کے لائٹ ہاؤس کے پاس کھڑا کر دینا اپنے ڈرائیور سے کہنا کہ وہ اس نمبر سے اس نمبر پر فون کرے اس نمبر سے کوئی اور فون نہیں ہونا چاہیے میرا آبنی وہاں پہنچ جائے گا چاوی لگی چھوڑ دینا وہ تمہارے ڈرائیور سے کوئی بات نہیں کرے گا وہ کار سٹارٹ کرے گا اور وہاں سے نکل جائے گا وہ کار کیوں لے جائے گا آرے اتنا ڈالچ بات کر تو مجھے دس کروڑ دے رہا ہے اور تیرے پاس ایک کار خریدنے کے لئے پانچ لاکھ تک نہیں ہے ہاں 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 سویفٹ کی ڈککی بڑھیا رہے گی نمبر پلیٹ کی ضرورت نہیں لال رنگ بڑھیا رہے گا اس پر گھٹیاں دو ہزار کی ہو تو کام آسان ہو جائے گا ہاں ٹھیک ہے ہاں ہاں اے مادون آہا انکل یہ میری بہن کا بیٹا ہے بزنس میں شامل کرو گے اس کے آنے سے ہاں میرا دس کروڑ کا نقصان ہوا ہے دیکھئے آپ کہیں تو ایک اور کار خرید دو مجھے چھوڑ دیجے ٹھیک ہے چھوڑ دیا اے آڈو یا بی ای اوڈ اوڈ ڈبلو جو پسند ہو وہ لے لینا ہاں ارے پارٹنر ایک لال رنกی سویفٹ کار خرید دو اور اس میں دس کروڑ ڈال دینا سوڑ کے بعد توسے لائٹ ہاؤ akuس کے پاس کار میں نے لگا دی ہے کار وہی رہنے دو میرا بندہ آرہا ہے ٹھیک ہے موسیقی وہ آدمی جانا پہچانا لگ رہا تھا سر وہ ہمارا ہی آدمی اس آپریشن کے لیے اس کا چہرہ دیکھتے ہی سمجھ گیا تھا سر تم گھر چلے جاؤ کہاں چھپائیں سے تمہارے گھر پر دس کروڑ گھر پہ رکھوں گا تو ہارٹ اٹیک آ جائے گا تو پھر مال چھپایا نہیں جاتا بلکہ باٹا جاتا ہے ہم ایک ایک لاکھ کے بندل بناتے ہیں اور جان پہچان کی دکانوں پر چھوڑ دیتے ہیں اور ہمیں ضرورت پڑی تو یہ ندی بہتی رہتی ہے کسی بھی وقت سٹراؤ لگاؤ اور مال کھیچ لو سٹراؤ لگاؤ بھی کہہ رہے کہ آپ کی کار غائب ہے ارے اس کا دماغ خراب ہے دس منٹ پہلے جو کار آئی ہے میں سائن کر کے آرڈر صبح تک بھیج دوں گا تمہارا دماغ خراب ہے اتنی اچھی پلاننگ کے بعد بھی کار غائب ہو گئی اس کا سیدھا سا مطلب ہے انٹیلینز کے لوگ ہمارے اوپر نظر رکھے ہوئے ہیں اس لیے ہماری کار زبط کر دی گئی ہے ہاں سر دس کروڑ ہی تو ہے بھول جا آگلی ڈیل میں کمالیں گے جا جلدی سے فائلے کرا سر ہمارے گھر کے آگے ایک لال کار کھڑی ہے جس میں چابی لگی کام دھمام گنیش مورتی بھی ایسے ہی پکڑا گیا تھا اس نے لگ بک چودہ ایمیلے سے بات کی ہے ہریکہ ریکارڈ ہے واسنتی لگتا ہے کل تک مدرونی نکلنا پڑے گا کونار ریسٹورنٹ سے تھوڑا سب میٹ بھیج دینا اس کا بریہ بشتر باندو یہ منہو سے دس کروڑ کے ساتھ میری پوسٹ بھی کھا گیا یہاں ہر کوئی مزے کر رہا ہے تمہاری کیا پریشانی ہے ایمان دار ہوں سر ڈیپارٹمنٹ میں دو طرح کی کمیٹی ہے پہلی کرپٹ دوسری آنیسٹ کرپٹ کرپٹ کہیں سے بھی رشوت لے سکتا ہے آنیسٹ کرپٹ رشوت کا سورس چھپا کر رکھتا ہے سر سچ میں ایماندار ہوں تب تو سب سے بڑے چور بن ہوگے موقع ملا تو سب کو بیچ کر کھا جاؤگے آنیسٹ کرپٹ منسٹر موتھو پانڈی پکڑا گیا موسیقی 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 تمہارا ہسپنڈ میں ہوں یا پھر یہ فیس بک جانو کو برا لگ گیا تم میرے ہسپنڈ فیس بک میرا بوئی فرنڈ تو اتنا سجنا سوارنا فیس بک کے لئے بے وکوف ہو کیا آج کیا ہے تمہیں یاد نہیں آج چھبیس اکٹوبر دیکھوں تو کیا ہے ہاں آج کے دن تو بھگوان مرگن کو سونے کے رت پر گھومیا جاتا ہے جائے ہو جائے ہو بہت ہو گیا میتھیس سے ہی کہتی ہے مردوں کو گندے جوک اور پتپاس فلموں کے نام اچھے سے یاد رہتے ہیں لیکن اپنی بیوی کا جنم دین یاد نہیں رہتا اوہ باتے رکھیے سوری 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 wish you a happy birthday بہت سندر لگ رہی ہو تو کیوں نہ لڑنا چھوڑ کر سندر لگ رہی ہو ساری میں سندر لگتی ہوں یا چوڑی دار میں ان دونوں کی بینہ تم اور سندر لگو گی چھے ممی پپا کھا ہے وہ دونوں مندر گئے ہیں اور کہہ کر گئے ہیں کہ تم مجھے دینر پر لے جاؤ تو پھر پہلا دینر یہاں اور دوسرا دینر باہر اس روڈ پر کوئی فائل سٹار ہوتیل ہے میں ایک اماندار پولیس آفیسر ہوں جسے پی ایف کارٹ کر سینٹیس ہزار روپے ملتے ہیں تھری سٹار ہوتیل سے ہی کام چلاو پھر تو مجھے رشوت لینے والے آفیسر سے شاہدی کرنی چاہیے تھی اے 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 کیا ہوا دیکھو ڈو فیفٹی سیکس لائکس مل گئے ہیں تیری اے 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 مجھ پر غصہ آ رہا ہے نہیں جس نے فیس بک بنایا اور کروڑوں کماتا ہے اس پر مطلب فیس بک کا مالک ارے کائے کا مالک پوری دنیا اسے مانتی ہے تم کتنے پچھڑے ہوئے ہو ہم اور تم کچھ زیادہ ہی ہوڑ رہی ہو موترمان دیکھ لینا ایک دن تم صرف پکڑ کر بولوگے گی یہ فیس بک کیوں بنایا ہے اب چلو گصہ توکو یہاں سے چلتے ہیں سر جیب نے مجھے الگ سے ٹیبل بک کرنے کے لئے کھا تھا میں لائٹ آن کرتا ہوں مجھے 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 تم یہں کے سرے ہائے ہائے تم سب آئے ہوں this is a real surprise actually سارے face book friends کو یہاں بلانے کا ڈیا تمہارے پتی کا تھا اچھا ہوا نا thank you so much لیکن انہیں انوائیٹ کیسے کیا تمہاری دوست ماتھی ہے نا سیکرٹ لگنے کے لئے تھانکس ستیش انہی انہی شروع کرو میں انہی در میں جوئین کرتا اتنا سارا خرچہ کیوں میں نے ایک بہت پڑے بزنسمن پر ایک چھوٹا سا حسان کیا ہے تب ہی میں سوچوں دکھانے کے دات اور کھانے کے دات آلگ کیوں ہیں اے ارے وہ کیا پی رہے ہو یہ دیکھو ولایتی یہ ہے الیکس ہر مہینے ایک نیا بزنس کر کے چھوڑنا اور پکڑنا اس کی خاصیت ہے اور یہ ہے ستیش بیچارا جب اس کی بیوی اس کے بچے لے کر بھاگ گئی تو اسے اپنی بیوی پر گسا نہیں آیا بلکہ دوش اس نے ٹیکنالوجی کو دیا یہ ہے ماری اس نے پولیس کی نوکری میرے ساتھ جوائن کی تھی اور پھر چھوڑ دی کیونکہ اس کے حساب سے اس جوب میں ایمانداری کی کوئی جگہ نہیں ہے ارے کہاں سے لائے یہ ایک بڑے بزنسمن پر چھوٹا احسان شروع کرو میں نے اپنے دوستوں سے کبھی کچھ نہیں چھپایا پر اب چھپاتا ہوں خاص کر جب سے میں نے لوگوں کی جاسوسی شروع کی ہے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا آج جو منسٹر پکڑا گیا نا تمہارا ڈپارٹمنٹ شامل لگیا ارے بڑے لوگوں کا کام ہے ہمارا کیا لینہ دے نا ہمیں بھی تو کچھ ایکسپریئنس بتا یہ تو اصلی مسالہ ہے جاسوسی بہت ہی گندہ کام ہے ہر ایک وی آئی پی اندر سے کچھ اور ہے اور باہر سے کچھ اور پوری دنیا ڈبل سٹانڈرڈ اے تم نے بھی شروع کر دی کیا آرے نہیں میرے لیے نہیں میرے بھائی کے لیے اس نے اسے بی بی گار دیا ہے دیکھو باہر کھڑا کیسے لار ٹپ کھا رہا ہے شرابی سرچ سامنے آ جائے گا کبھی اپنی جاسوسی کر کے دیکھو تب بھی ایسی ہی بدبو آئے گی کبھی اپنی باتچیت کو ریکارڈ کر کے دیکھنا تمہارا دل کچھ اور کہے گا اور سبان کچھ اور تو ایسا کیوں نہیں کرتا اپنے ماں باپ کی پی بی کی یا ہماری جاسوسی کر کر کے تو دیکھ تب تجھے پتا چلے گا کہ ہر کوئی دہرہ آئے اے کیوں اس کی فیملی برباد کرنے پر تلا ہوا ہے سر سیلوم ارجنت کام ہے جلدی آفیس پہنچو ملیک شپ کو ٹریک کرو مجھے یہ جاننا ہے کہ وہ اس وقت کہاں ہے اور کس کے ساتھ ہے ٹھیک ہے سر شادی کے پہلے میں نے تمہیں بتایا تھا نے یہی پولیس کی نوکری ہے ابھی ٹائم نے یہ بات میں بہار میں جاؤ سر اس کا سیل فون سویچ آف ہے صبح تک کوشش کرتے رہو ہیلو سر گھر پر ہے وہ گھر پر نہیں ہے مریمت سر گھر پر ہے نہیں وہ گھر پر نہیں ہے سر گھر سکتے ہیں دلی سے دین لوگ ملنے آئے ہیں ہونے مہابلی پورا میں میرے نام پر ایک اور گیس ٹھاؤس ہے وہی سب ٹھہرے ہوئے ہیں مانگاییما گیس ٹھاؤس اینا سا ہی گیس کیا تمہیں میں تمہیں پیار سے مہم کیا گر بلاتا ہوں تمہارا سبنڈ ضرور تمہیں مگی پر ہے مانگاییما گیس ٹھاؤس میں دلی والی پارٹی مانگاییما گیس ٹھاؤس میں دلی والی پارٹی پر تم نے گیس کیا تمہارا سبنڈ بھاگی بھاگیا بھاگیا بھلا تاہینا وائلڈ گیس تھا بڑھے تیز ہو تم تمہاری یہ میٹھی میٹھی باتیں سننے کیلئے ہی تو جاگ رہی ہوں میں بس ایسے ہی بولتے رہو ویسے بھی وہ تو پی کری کر آئے گا آئے گا اور بیٹ پر لیٹ جائے گا بھاگوان ایسے ہی غلط میچ بنا کر رومانس ختم کر دیتا ہے کل میں نے ایک سندر سی ساڑی پہن کر اس سے پوچھا کہ میں کیسی لگ رہی ہوں اس نے کہہ دیا سوپرب پھر میں نے جلدی سے اس کی آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر ساڑی کا رنگ پوچھا بتا نہیں پایا وہ شادی کے بعد بچہ پیدا ہوا اور اسی دن رومانس ختم اب تو اسے صرف بیسا شہرت اور نام جائیے آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو یہی نہیں پتا کہ رومانس اور اس میں کیا فرق ہے اب انہیں کون بتائے کہ رومانس کیا ہوتا ہے ایک دوسرے کے قریب آنا میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ ہسنا پر میرا پتی تو ایسا ہے کہ آدھے ہی شروع ہو جاتا ہے تمہیں پتا ہے تم نے جو فیس بک پر میری فوٹو لائک کی تھی نا آج میں نے وہی ساڑی پہنی ہے مام آپ چاہے کچھ بھی پہنو میں آپ کو پیاری کروں گا سچ میں آپ گنتی بھی گنوگی تو وہ بھی ایسا لگے گا جیسے ایلیہ راجہ کا میوزک سوچ لو اب یہ شروع ہو جاؤں گی پلیز وان ٹو واہ ٹری سوپاب فور بس کرو میں بھی بور ہو گئی تم نے گانا کیوں بن کر دیا کیا تم مجھے پاگل کر دو گے یہ سب تمہاری خوبصورتی کا دوش ہے جو اتنا اچھا بلواتا ہے مجھ سے اے ایک جوان بیٹی کی ماں ہوں میں ارے بیٹی کی ماں ہو تو کیا ہو ماں بھی تو ایک عورتی ہے یہ تو بھگوان کا گفت ہے تم سے بات کر کے تو لگتا ہے کہ میں دن بے دن جوان ہو رہی ہوں تمہاری خوشی کے لیے آج کل میں روز نئی ساری بہن کر فیس بک پر فوٹو ڈالتی ہوں سچ سچ بتانا بتاؤگے نا کیا میں تمہاری اکیلی دوست ہوں یا میری جیسی اور بھی دوست ہیں تمہاری سچ جاننا چاہتی ہو میری سے اچھے بہت سارے لوگ ہیں جو اس کاموں میں پڑھتے ہیں ایچ ٹی وی پر علمائی راجن شو آتا ہے اس کے بارے میں بتانے لگو تو تم چونک جاؤگی اگر کچھ سندر لڑکی ہوتی ہے تو اس کی پانچ دن سیادہ ریارسل ہوتی ہے مشواس نیو دن لائن پر ہو میں ابھی ایک دوست کو کانفرنس پر لیتا ہوں جس نے یہ سب بکتا ہے ہلو اتنی رات کو کیسے یاد کیا ریپیٹ شو ایچ ٹی وی پورا بھی دیکھا مزیدھار کلوز اپ ہے اور اس بدمیز کو ملنے کے باعت تو نا جانے کہاں کہاں کا کلوز اپ یکین نہیں ہوتا کل کانفرنس کال میں اسی کے مو سے سب اغلباؤں کی اب نیند آ رہی ہے اوکی تالی you go back to sleep اوکی بے بی take care مجھے تو لگا تھا یہ ساری چیزیں فلموں میں ہوتی ہیں پر اب ٹی وی پر بھی اب انہیں کون باتائے کہ رومانس کیا ہوتا ہے ایک دوسری کے قریب آنا میٹھی میٹھی باتیں کرنا اور باتیں کرتے ہوئے ایک ساتھ ہسنا کیا کر رہے ہو ایسی کیوں سونگ رہے ہو تم بھی نہ سیکھو تو رومانس کیتے ہیں آج بڑے رومانٹک ہو رہے ہو بات کیا ہے پھر ڈائیم پاس کیوں کرنا شروع ہو جا تم بھی نہ بہت دیس ہو آرام سے سر آو بیٹھو ٹھیک ہے سر بیٹھو رات کا آپریشن اچھا رہا لوگوں نے کافی تاریف کی ہے تینکیو سر یہ دونوں آئی جی ہیں گوپال سیمی اور میلٹن سر یہ میرے بیچ میٹ ہیں اگلے ساتھ سالوں میں یہ ڈی جی بی کی پوست پر پہنچ جائیں گے جسے ہمیں روکنا ہے پولیس کی ڈیوٹی کے علاوہ سارے کاموں پر دھیان ہے ان کا کس سے بات کرتے ہیں کس سے ملتے ہیں کہاں جاتے ہیں سب کچھ ریکارڈ میں ہونا چاہیے سر پرنسپل سیکریٹری پرمیشن پندرہ دین سے زیادہ لگے تو چاہیے ہوگی تب تک ہم کچھ بھی کہہ کر ڈال سکتے ہیں اس میں میری اوفیشر اپروول نہیں ہوگی سر یہاں ہر کوئی آپ سے ڈرتا ہے ایک بار میرا انٹرو کروا دو باقی میں سمحلوں گا وہ پہلا ہی کر دیا ہے سلوام سر یہ بات لیک نہیں ہونی چاہیے نہیں تو میں تمہیں بلکل بچانے ہی پاؤں گا سمجھا سر ڈی آئی جی نے مجھے سب اپ ڈیٹ کرنے کے لئے کا ہے اس کامچور کی بات مت کرو سیدھا مجھے ریپورٹ کرنا سب جانتے ہیں تم میرے آدمی ہو تینکیو سر سر سوری ہے ہے یہاں سے گزر رہا تھا سوچا مل لو ہم بیچ مٹ میں کیسی وارمالیٹی ہم دو دوست ہیں تم اتنی پاورپل سیٹ پر بیٹھے ہو تم سے ملنا تو بنتا ہی ہے تمہارا نام کیا ہے سیلوام جب میں مدرائی میں تھا تو یہ وہاں کیمپ انسپیکٹر تھا تینکیو سر لگتا ہے پرموشن کی لسٹ تیار کر رہے ہو ابھی سیگنل وی کے مہم تمہیں بات کرنی ہے یا نہیں کبھی اپنی جاسو سے کر کے دیکھو تب بھی ایسی ہی بدبو آئے گی موسیقی 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 ٹرو کالر پر تیرا اسلی نام کیا ہے مانگائ کارسیا اوہ اپنی میڈم کے نام پر سیم لے رکھا ہے موسیقی 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 کھانا کھاؤ تم لوگ ایک ایسا کپل ہو جو چار سال سے الگ رہ رہے ہو اور اس شو میں تم لوگ ساتھ میں ہونے والے ہو تم رو سکتی ہو نا اب ہس کی ہو رہی ہے تم سر 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 پوشش کردی دیکھنے میں تو ٹھیک ہے سر دوسرے پوچھ کے آج چڑھاوا دے پائے گی وہ پوچھ رہی ہے کیسا چڑھاوا جیسے ہم سپنوں کو پورا کرنے کے لیے اپنے بھگوان کو چڑھاوا دیتے ہیں کچھ فیسا ہی دیکھنے میں تو ٹھیک ہے سر تو اس سے پوچھ کے آج چڑھاوا دے پائے گی شاید یہ کوئی پرانا وکٹیم ہو سکتا ہے کوئی بھی ہو اس کی خال اتار دیں گے دیکھیں سر وہ ایک کلیپ ہے ہلو ہلو دیکھیں سیم لگ رہی ہے باہ 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 کیا ہوگا آکھر ہو کیا رہا ہے اگر ایک بھی آڈیو لیک ہوا تو سمجھ لو سب بند ہو جائے گا وَوَٹس ہیپننگ مَنِ ہیلو ساں آپ نے ایسا کیوں کیا ارے میڈم یہ چینل چلے گا کیسے اگر میں سب کو ایسے چھوڑ دوں گا روڈ پر پڑے کچھرے سے بھی تو ہم اپنے آپ کو بچا کر ہی چلتے ہیں نا اگر تمہیں پسند نہیں تو چھوڑ دو تم نے اس نمبر کو ٹریس کیا ہلو بوئیس کھولیٹی مست ہے نا اے کون ہے تو میڈیا سے پنگا مت لے بچ نہیں پائے گا سن تیرا اوپننٹ چینل مجھے بچا لے گا اگر یہ آڈیو انہیں مل گیا تو تجھے بارہ کروڑ کا آفر ہے دو کروڑ کا ڈسکاونٹ سوچنے کا وقت گیا ہاں بول یا نہ بول ہاں بول دو اسے ہاں کہا پہنچا رہا ہے سن دھیان سے سن دو ہزار کے نئے نوٹ بندل بنا اچھی طرح سے ایک نئے سویفٹ کار خرید اور سب ڈککی میں ڈال دے اور چپ چاپ او ایمار ایجیس سینیما کے آگے لاکے کھڑی کر دینا اگلے پانچ منٹ میں تجھے تیرے ہارڈ ڈرائیو مل جائیں گے گارنٹی کیا ہے اے تُو کیا دکان میں ٹی وی خرید رہا ہے گارنٹی چاہئے ترے ابنیند چینل پیسا لے کر کھڑا ہے نینینینینینی مجھے یقین ہے مجھے یعین ہے چینیما کا دروازہ دکھ رہا ہے جی ہاں سر mooi Gar شابی لگا کر نکلا اوکی سر اے کیامرا تیار رکھا کوئی نہ کوئی تو کار لینے آئے گئی نا بس ایک پر اس کا چہرہ دکھ جائے پھر دیکھنا میں کیا کرتا ہوں سر 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 وہ ٹو والی کار لینے جا رہے ہیں شکر کار میں پیسے رکھیں میں سے رہ کے انسپیکٹر کو جانتا ہوں میں دیکھ لوں گا اٹھیک ہے سر سر میں مانی بول رہا ہوں کیسے ہو سر سر میرے دوست نے گلتے سے اپنے کار ایچیس سنما کے آگے گھڑی کر دی تھی اور آپ کے لوگوں سے اٹھا کر لے گئے ہیں ہاں سر بتائیے ہمارے ٹوئنٹریک تو یہ ہی ہے آج تو کوئی بہار نہیں گیا سر ہاں 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 مجھ سے ملنے کے لیے لوگوں کی لائن لگی رہتی تھی لیکن آج دیکھو میں اپنے ہی گھر میں ڈر سے چھپا بیٹھا ہوں کی کوئی مجھے مار نہ دے میرے بیوی بچے بھی مجھے چھوڑ کر چلے گئے دس کروڑ گئے مجھے کوئی غم نہیں بس وہ مارا جانا چاہیے اسے مارنا ہی آخری اپشن ہوتا تو اسے مارنے کے سو طریقے ہیں بنا کسی نشان چھوڑے لیکن اس سے پہلے میرے کچھ سوال ہیں ان میں سے کتنے کے ساتھ جڑے ہو یہ کیسا بےہودہ سوال ہے کیا مطلب ہے آپ کا ان لڑکیوں میں سے کتنوں کے ساتھ افیر ہے اوہ افیر کتنوں کے ساتھ ہے اسے شوق بھی دو تو بھی یہ مو نہیں کھولے گا کوئی بیس پچیس لیکن ان سب میں سے کسی بھی لڑکی کا ہاتھ نہیں ہے ایک آدمی ہے اس کے پیچھے پر یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے جس نمبر کا یوز کیا وہ ورچول نمبر ہے واپس کال کرو تو یہ فورن ویب سیٹ پر لے جاتا ہے مجھ سے بات کرنے والا کوئی بھوت نہیں تھا ایک آدمی ہے تو یہ کار تمہاری ہے لیکن تمہاری نہیں ہے آر سی میرے نام سے ہے جب چاہیے ہو تو بتا دے نا تمہارے پاس پہنچ جائے گی بلکل مکھن ہے ہاں آئیم آنسٹ کرپٹ کیا آج کل یہاں ہر کوئی کرپٹ ہے تو سوسائٹی صاف کیسے ہوگی ہنجی ریٹار ہونے سے پہلے میں پچاس کروڑ کمانا چاہتا ہوں لیکن اس رفتار سے تین مہینے میں ہی پورا ہو جائے گا چندہ مت کرو سب اججسٹ کر دوں گا پتا اس دنیا میں سب سے دکھدائی چیز کیا ہے جب مالک کے سامنے ہی اس کے پیسے پر کوئی مزے لوٹے ہیں these لیکن تو یہ بڑے سے بزنس مین پر چھوٹے سے احسان کے بارے میں بتایا تھا نا یہ اسی کا گھر ہے ایک ہزار روپے دے کر اسی سے قرائے پر لیا ہے ایک بات کہوں ہم اپنے گھر میں کتنے سکون سے رہتے ہیں جو ہے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے سوچو اگر ہمیں اوپر والا ایسی زندگی دینا چاہتا تو کیا ہم آج کسی امیر کے گھر پیدا نہ ہوئے ہوتے ٹھیک کیا ہم یہاں کبھی آ سکتے ہیں گیسٹ ہاؤس کی طرح ٹھیک ہے ٹھیک ہے تمہیں شادی شدہ عورتیں زیادہ پسند ہے ایسا نہیں ہے لیکن شادی شدہ عورتوں کے کئی فائدے ہوتے ہیں اور وہ کیا ہے ٹین فائدے ہیں پہلا وہ شادی کے لیے زور نہیں دیتی دوسرا شادی شدہ عورتیں آپ کا بینک اکاؤنٹ بن جاتی ہیں جہاں سے کبھی بھی پیسہ نکال سکتے ہیں لیکن تم نے تو کبھی پیسے نہیں مانگے اگر مانگا تو نہیں دوگی کیا بتاؤ کتنے چاہیے ابھی فون سے ٹرانسفر کر دوں گی اور تیسرا وہ کیا ہے کہانیاں سننا کچھ پتیوں کی کہانیاں تو بہت مزیدار ہوتی ہیں تمہارا پتی آج کھا گیا ہے بانگکوک بزنس چھوڑو یہ کیا پوچھ رہے ہو ہم سب کو اچھے سے پتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے ابھی کتنے بجھے ہیں گیارہ فون رکھو بات میں کرتا ہوں بات میں فون کر دیو فون کر دیو بات میں فون کر دیو فون کر دیو بات میں فون کر دیو فون کر دیو سنو ممی پاپا تو ہماری بہن کے گھر گئے ہیں میں ماں کے جا رہی ہوں دروازہ کھلا ہے ہم ممنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو ہمارے دروازے پر آپ کا اکبار ڈال جاتا ہے آپ صرف دکھاوے کے لئے اکبار منگواتے ہیں مسکراتے نہیں آپ اب ٹھیک ہے ہلو تو تم مکان مالک کی بیٹی نہیں تم تو میرے جیسے قرائدار ہو ہاں یہ پتہ لگانے میں آپ کو ایک ہفتہ لگیا اور خود کو بڑا پولیس والا سمجھتے ہو چلو گاڑی نکلو موسیقی تمہاری بین خوبصورت ہے تو کیا میں ان کے خلاف کس فائل کنوں گھلت ہی تمہاری ہے جاو مافی مانگو موسیقی 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 دیکھو اس آدمی کے پیار کے چکر میں مد پڑھنا نہیں تو تم دونوں کو دیکھ لوں گا موسیقی 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 آنسٹ آفیسر ہو نا یہ رہے میرے پیپر تمہارے لیے دلہا ڈھونڈ دوں میرے پاپا ابھی تک نہیں ڈھونڈ پائے ہیں دلہا کیوں کوئی کنڈیشن ہے کیا شادی کی بات پتی سے ایسے بات کروں میں جیسے دوستوں سے کرتی ہوں جتنے آئے بھاگ گیا ہے میرے ساری منو کامنا پوری کرنا یہ میری طرف سے چڑھا دینا تمہاری ساری منو کامنا پوری ہوں گی کامنا پوری ہوں گی مجھے تو ہسنے کو گہتی ہو ہاچ تمہیں کیا ہوا میں نے سنا ہے کہ تمہارا یہاں سے ٹرانسفر ہو گیا ہے سیدھا پیڑ سب سے پہلے کرتا ہے ایک سال میں چوتھا ٹرانسفر ہے ہمارے سارے دوستوں سے چڑھا ٹرانسفر ہے جس کیا ہوں گا شای ایک سوارے دولا ہمارے سارے دولا میں جانتا ہم جانتا ہوں تمہارے پاپا دولا جانتا ہوں لیکن تمہیں دوست چاہیے سیگانا دیدھی لگتا ہے وہ تمہیں بھائی بوننے کے لئے کھڑا ہے شوارت ان کے لئے بند کر دوںنا نا اکل دھک آنے آ جائے گی تمہاری بے وکوف گئے گا سر لڑکی انتظار کر رہی ہے سر لگتا ہے سر لگتا ہے سر لگتا ہے سر لڑکی انتظار کر رہے ہیں سر لگتا ہے سر لڑکی انتظار کر رہے ہیں میرے ایک دیسپی دوست ہے اس کی بیوی کسی اور کے ساتھ فون پر بات کرتی ہے وہ بیوی سے پوچھنا چاہتا ہے پر کیسے پوچھے اس سے جا کر کہو کھل کر بات کرنے سے ہی میری زندگی خراب ہو گئی ہے عورتیں سوچتے ہیں کہ کسی کو کچھ بھی پتہ نہیں پھر بھی وہ شک کرتا ہے اور وہ چلا کیا کرتی ہے اور بات بھی ماننے کو دیار نہیں ہو دی جب میں فون کرتا ہوں تو دس گھنٹی بجھنے کے بعد اٹھاتی ہے اور اب پہلی گھنٹی میں ہی اٹھا لیا کیسے کیا ہوا اتنے گزسے میں کیوں ہو کون ہے وہ تمہیں کیا فرک پڑتا ہے میرا بوائی فرنٹ ہے تمہیں کیا کرنا ہے اس کی نے کل جس نے رات کو گیارہ بجے فون کیا تھا اور جسے تم نے بعد میں فون کرنے کے لیے کہا تھا وہ میری جاسوسی کی آج سے ہمارا پتی پتنی کا رشتہ ختم کل رات جب یہ گیارہ بجے ہوا تو تم نے ابھی تک مجھ سے یہ بات چھپائی کیوں شرم آتی ہے کہ میں نے تم سے پیار کیا اور میں تمہاری بیوی بن کے رہ رہی ہوں میں ایسے جاسوس پتی کے ساتھ نہیں رہ سکتی بھائی ہاں ماں ہاں بس ابھی ابھی آئے ہیں تم ابھی تک سوئی کیوں نہیں ٹھیک ہے تم سو جاؤ میں صبح بات کرتی ہوں ہاں ماں ٹھیک ہے اب تم سو جاؤ یہ لو پانی ہلو سر مہنگا ہی کھرسائی والا سیم ابھی بند ہے اسی لئے لوکیشن کا پتا لگانا موسکل ہے آخری باری ٹاور نمبر چوبے سے کرنیٹ تھا کونسے پولیس سٹیشن کے پاس ننگم بککم سر ہلو پیزا ہاتھ ہاں ویج لاجون ive case appelez اب مارک دار قلب کرتا ہوں نمبر 15 ولوitary Kolmay ٹ نونگم بککم یس کارکت بہ 독 شرط مجھے لگا کہ میرا دماغ کمزور ہو گیا ہے چھوڑ نا یہ بھی تو کتنے لوگوں کو لوٹتے ہیں میری باعت کا جواب دو بھوک لگی ہے کھانے تو دو ہم شادی کر لیتے ہیں تم مزاک کر رہی ہو مجھ سے شادی کرو گیا نہیں بس بھی کرو میں سیریس ہوں مزاک بند کرو یاد اس کا مطلب تم جھوٹ بول رہے تھے تم سچ میں مزاک کر رہی ہو نا دیکھو مجھ سے پنگا مت لو اگر میں نے تھان لیا تو تمہیں اپنا بنا کر ہی چھوڑوں گی اچھا مزاک تھا ہنسی آئی تو میں کیسے یقین دلاؤں میں سچ میں سیریس ہوں دیکھو مزاک بہت ہو گیا تو پھر میں کس کے لیے زندہ رہوں دیکھو لائیو دیکھو ڈراما مت کرو ڈراما نہیں ہے لائیو ہے مجھ سے شادی کرو گے یا نہیں دنیا کا سب سے بڑا مزاک ہے شادی کرنا جا بھاڑ میں جا پوچھ پوچھ کر دیماغ کا دہی کر دیا ہالو سر ہالو سر پلیز بیٹھے یہ کون ہے میری آسیسٹنٹ باہر انتظار کریں گی بیری ہائی پروفائل سائیبر کرائم اس کی مجھے پوری ہسٹری چاہیے بیری آجنٹ آپ کا جو بھی خرچہ ہے اس کا ڈبل دوں گا آپ کے لئے سب فری ہے سر مجھے ایک کیس سلجھانے میں آپ کی مدد چاہیے کونسا کیس ایچ ٹی وی کہنا کیا چاہتے ہیں اس میں ہمارا ہاتھ ہے نائن نائن بس جاننا تھا آپ کے پاس کوئی جانکاری تھا کیس کس نے دیا ہے مانی اسی جگہ سے میں اپنی لائپ کیلئے سیکنڈ ہینڈ مشینیری خریدوں گا میں نے سب کچھ تائی کر لیا ہے ٹھیک ہے لیکن آئیر ویڈ اور ایلو پیتھی کو مکس کر کے دیوائی بناو ایسا کیوں فیوچر میں کافی ڈیمانڈ ہوگی سر لیور ڈونیشن کب ہوگا اکتیس لوگوں کے مرنے کے بعد تمہارا نمبر آئے گا سمجھی ہر ہفتے پریشان کرنا بند کرو یہ تو بتا دو کتنا وقت لگے گا گروہ کی کتیس لوگ جلد سے جلد مر جائیں اب جاؤ یہاں سے اس کا نمبر مل سپتا ہے تجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا آرے سننا اس کے لئے تھوڑے اور پیسے لگیں گے یار تیری تو مارکٹ میں بڑے حزت ہے اس نے مجھ سے ایک بھی ڈاکومنٹ نہیں لیا پانچ لانک روپے اسی پکڑا دیے ایس اوکی آرے سن یہ پیسہ سلوام کبھی تو ہو ستا ہے یہ بات سمجھ میں نہیں آئی اس کی شادی کو گیارہ مہینے ہونے والے ہیں لیکن تیرا بھائی ابھی بھی مجھ سے فشکری بنواتا ہے مچھلی ساف کرتے کرتے میرے ہاتھ دکھنے لگے ہیں بیٹا میں نے خود مچھلی ساف کی ہے پھر فشکری بنائی ہے جاؤ کھا لو وہ کبھی امیر نہیں بنے گا اگر اب نہیں کمائے تو کب کمائے گا ریٹائرمنٹ کے بعد لوگوں نے شہر میں پانچ پانچ گھر بنا لیا ہمیں امانداری سے کام کرو کے ڈپارٹمنٹ میں سب عزت کریں گے گھر سے باہر نکلتا ہوں تو میرا سینہ چوڑا ہو جاتا ہے اور تمہارے دوست کا کیا حال ہے ہاں وہ ٹھیک ہے مجھے چھوڑنا نہیں چاہیے تھا میں نے تو کہا تھا تم نے کہا تھا مجھے اپنے زندگی جیسے جاہوں ایسی چینی چاہیے اب کیوں پلٹ رہے ہو مرنے آنٹ پانچیا کرنے سے اچھا ہے الگ ہونا بے وجہ رشتوں کو ڈھوتے رہنے سے کیا فائدہ میں نے کچھ گلت کہا تھا کیا ہلو ہائی سویٹی کونسا بینک لگتا ہے پتی گھر پر یہ ہمیں کوئی لون نہیں چاہیے فون رکھو فون مات کاٹا نہیں تو بار بار کروں گا کونسا لون ہے تھوڑا ٹھیک سے بتاؤ جب فوٹو تم نے مجھے الگ الگ بندی لگا کر بھیجی تھی میں نے ایک فریم میں جڑوا لیا ہے بلکل اندر دھنوش لگ رہی ہے نہیں پروپرٹی لون گوڑ لون کچھ نہیں چاہیے مجھ سے گصہ ہو اس لئے تم نے دیوار سے ساری پینٹنگ اٹا دی آپ کا انٹریسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے فون رکھیں پلیز تمہیں پتا ہے تم میری زندگی کی روشنی ہو تم پر بہت طرح ساتھ ہے پتی کے جانے کے بعد مجھے فون کرنا تھانکس سیدھا فون کاٹ دیا کرو ہر روز مارکٹنگ کے ایسے کم سے کم دو کالز آتے ہیں لون لینے کے لیے رازی کرتے ہیں پھر کرزداروں کے پیچھے پیچھے گھومتے ہیں ہلو ہائی سویٹی کونسا بانک لگتا ہے پتی گھر پر ہے ہمیں کوئی لون نہیں چاہیے فون رکھو فون مات کانٹر تو بار بار کروں کونسا لون ہے تھوڑا ٹھیک سے بتاؤ جب فوٹو تم نے مجھے اللہ علاق بندی لہا کر بھیجی تھی میں نے ایک فریم پر جوڑوا لیا ہے الکل لیندر دنش لگ رہی ہے نام بالا کرشنن فیس بک نیم بالکی کمپیٹر انجینئر کالیش کا ٹاپر مایکروسافٹ یا آئی بیم میں ہونا چاہیے تھا 0.2 ملین شیر کا مالک ہوتا انٹرنیٹ پر عورتوں کو فساتا ہے یہ ایک طرح کی مانسک بیماری ہے شراب یا سگریٹ پینے جیسا انٹرنیٹ پر لڑکیوں کے ساتھ فلٹ کرتا ہے اس کے پاس بڑیا تقنیک ہے پہلے لڑکیوں کا پروفائل پڑتا ہے پھر ریکویسٹ بھیجتا ہے جیسے ہی وہ ایکسپٹ کرتی ہے وہ سائلنٹ ہو جاتا ہے دھیرے دھیرے ان کے پروفائل میں دو سال پرانی پوسٹ تک پڑتا ہے کون سے ہیرو کے فلم فرس دے فور شو دیکھنا نہیں بھولتی فیوریٹ میوزیٹ ڈیریکٹر فیوریٹ سانگ اس کے فیوریٹ لیریکس کون سے پھول کی خوشبو پسند ہے وہ سب کچھ پتا کر لیتا ہے اگر لڑکی کو مونالیسا کی پینٹنگ پسند ہے تو اسی پہ وہ پوسٹ ڈالتا اور لڑکی خوش واو کوئی تو ہے میرے جیسا وہ لڑکی پوسٹ لائک کرنا شروع کر دیتی اور اس کی پوسٹ پر آئی لائک سے پتا چلتا کہ اس نے کتنی اچھی طرح سے تیاری کی ہے اس کا باپ ایک بڑی تیل کمپنی کا ریٹائر سی ایم ڈی ہے وہ اس بنگلے میں رہتا ہے جو آلٹرنیٹ انکم سے بنا ہے اور انگزیب کی طرح اس نے بھی اپنے باپ کو گھر سے نکال دیا ہے اس کی کوئی پرمننٹ انکم نہیں ہے لیکن اس کا آکاؤنٹ دیکھنے پر مجھے پتا چلا ہر ہفتے 0.3 سے 0.4 ملین اس کی آکاؤنٹ میں جمع ہوتا ہے ایک اور ضروری بات پچھلے تین آتماتیاؤں میں پولیس کو اس پر ڈاؤڈ تھا اوکے انفرمیشن کے لیے تھانکس یا سمارٹ ہے سر زرہ بھی ایموشن نہیں دکھایا کیا ہے یہ جانکاری ڈیپارٹمنٹ کے لیے پرسنل کیسے کہ سکتے ہیں ڈیپارٹمنٹ کام کی اتنی جلدی پیمنٹ نہیں کرتا ہے ہلو میتھی اتنی رات میں کیوں فون کیا تم سے ملنا ضروری ہے تم کہا ہو میں مدورا ہی اپنی سسرال میں ہوں تین دن میں واپس آجاؤں کی کیا ہوا اوکے جب واپس آوگی تو اتنی پریشان کیوں لگ رہی ہو کیا ہوا اصل میں میری ایک فرنشپ ہوئی تھی فیس بک پر ہاں تم تو جانتی ہو نا لائکس ملنے پر مجھے کتنا اچھا لگتا ہے میں نے بینا سوچے سمجھے ساری فرن ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی یہ ہمیشہ کہتے ہیں اصل زندگی میں لوگوں کے ساتھ ہم جتنا بھی حز بول لیں اس کا کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا لیکن یہ کمپیوٹر ہے یہ ہماری ساری باتچیت ریکارڈ کرتا ہے اس لئے سمجھل کے رہنا اور ایک ایسی ہی ریکویسٹ جو میں نے ایکسپٹ کی تھی اس نے میری زندگی میں اُثل بُثل مچا دی میں نے ایسا کبھی سوچا نہیں تھا میں تھی آخر ہوا کیا ہے تم جانتی ہو مجھے انگلیش نوبلز پسند ہے انہیں تو انگلیش آتی ہی نہیں ہے میں نے اپنے فیوریٹ نوبل کا کور پیج پوست کیا تھا پانچ منٹ بات ہی اس نے اس نوبل کی انیسویں نمبر پیج کی خوبصورت لائنز کمنٹس میں لیکھتی ہیں میں نے سوچا باو یہ کون ہے میری جیسا اور اس کی کمنٹ کو لائک کر دیا اور میں جال میں بھاس گئی جب کبھی بارش ہوتی ہے تو مجھے کافی پینے میں مزا آتا ہے بہت پہلے میں نے یہ پوسٹ میں ڈالا تھا اس نے بھی بارش میں کافی پیتے ہوئے فوٹو لے کر پوسٹ کر دی اسی طرح ہم ایک دوسرے کی پوسٹ کو لائک کرتے رہے میتھی تمہیں تو گورنمنٹ کورٹر کی حالت پتہ ہی ہے ایک دن میں دیوار پر ٹانگنے کے لیے کچھ ریفرنس پینٹنگز ڈھونڈ رہی تھی میں نے پوسٹ کے ساتھ اینی بڑی دیر لکھ کر ڈال دیا اچھا پھر اس بندے نے کچھ پینٹنگز بھیجی اور اس پر لکھا look at this میں نے سوچا کہ کاش ان پینٹنگز کو لگانے کے لیے میرے پاس ایک بڑا گھر ہوتا وہ بہت ہی کمال کی پینٹنگز تھی یہ سب نئی نئی چیزیں کہاں سے لاتی ہو میرا بوئی فرنڈ I love your taste سچ میں کسی کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ یہ پولیس کورٹر سے شادی کے بعد یہ میری تاریف کم ہی کرتے تھے میرے اندر اس انسان کے لیے عزت بڑھ گی جس نے انہیں پھر سے تاریف کرنے کے لیے مجبور کر دیا کیا وہاں آج تم نے کچھ پوسٹ نہیں کیا نو موڈ پلیز روز سوہ جب تک تمہاری پوسٹ نہ دیکھوں میرا تو دنی شروع نہیں ہوتا پتھی کے لیے کیا بناو یہ سوچنا مشکل نہیں لگتا جتنا روز ایک پوسٹ کرنا مشکل لگتا ہے پلیز وان پوسٹ کوئی چھوٹا سفور کوئی پودھا کچھ بھی کچھ بھی تمہارے گھر میں جھاڑو ہے جھاڑو ہاں ہاں بالکل ہے اس میں سے کتلی نکالو ٹیبل پر رکھ کر اس کی فوٹو کھجو اور پوسٹ کر دو میں تلی تمہارے انتظار میں میں تلی تمہارے انتظار میں جب ہی گھر میں دھول دیکھتی ہوں خوشی سے اچھل پڑتی ہوں کہ تم آؤگی اور مجھے پکڑاؤگی واو تمہیں صرف کالے بندی ہیں پسند ہیں کسی اور رنگ کی بندی کیوں نہیں لگاتی اور اس طرح کبھی کبھی میں الگ رنگ کی بندی لگا لیتی تھی اور پوسٹ کرتی تھی پھر ایک دن اس نے سبھی فوٹوز کو ایک فریم میں لگا کر ویب کیور لکھ دیا شادی کے بعد وہ پہلا دن تھا جب میں نے اپنی سندرتا کو محسوس کیا کبھی کبھی تو میں اپنے کچن کا کام بھی لپ ٹاپ کو سامنے رکھ کر کرتی تھی تھوڑی در میں فون کرتی ہوں تمہیں کارلا کٹلا کری بنانا آتا ہے؟ نہیں آتی تم میری ریسپی کیوں نہیں ٹرائے کرتی ہوں تمہارا پتی خوش ہو جائے گا سچ میں ایک پتی لالو نہیں نہیں اتنا چھوٹا نہیں تھوڑا بڑا پتی لالو کری کے پتے لو تھوڑا سا جیرا دالچینی دالچینی سے کرل والا سواد آئے گا سوپر تھوڑا نزدیکہ کے بولو سوپر گریوی دکھاؤ مجھے لاب ٹاپ کے اندر سے کیسے سونگ ہو گئے کیوں بھگوان کو بھی تو ایسے چڑھاتے ہیں بھگوان لیتے ہیں یا نہیں سوپر اس لیے نہیں کہ یہ میری ریسپی ہے بلکہ اس لیے کیونکہ تم نے بنایا ہے تھانکس سوپر تم نے بنایا ہے فیس بک کو کوستے رہتے ہو نا وہیں سے ملی ہے فیس بک زندہ بات وہ اچھے دوست کی طرح بات کرتا تھا میں نے اسے گھر آنے کے لیے کہتا تھا کہ اسے اپنے پتی سے ملا سکوں توہارا گھر کیسا ہے بہت ہی چھوٹا سا ہے ہاں اگر وہ اس پی ہوتا تو اسے بڑا گھر ملتا ہے ہمم یہ تو واقع ہی بہت بڑا ہے اب مجھے اپنا گھر دکھاؤ اوہ مائ گاڈ میری سجیسٹ کی ہوئی پینٹنگز تم نے اچھے سے لگائی ہیں اچھا ہے نا یہ باتھ روم ہے کیا وہاں چھوٹا ہے لیکن گورنمنٹ کوارٹر میں سب سے بڑا ہے پر یار باتھ روم تو بلکل کھالی ہے وہاں کیا ہوسکتا ہے اسے بھی سندرچیوں سے بڑھ سکتے ہیں کیسے باتاتا ہوں اگر انہیں پتہ چل گیا تو میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی میں تمہارے پتی سے بات کروں کیا نہیں نہیں پلیز ان سے کچھ مت کہنا نہیں تو بچی کچھ زندگی بھی تباہ ہو جائے گی میں پہلے ہی اپنے پتی سے آنکھ ملا کر بات نہیں کر پا رہی اگر انہیں سب پتہ چل جائے گا تو ان کی نظروں میں گیر جاؤں گی میں تھی میں نے انہیں بینہ بتائے سائیبر کرائیم سے بھی بات کی ہے اگر غلطی سے بھی پتہ چل گیا کہ میں پولیس والے کی بی بی ہوں تو سب ختم سارے ڈپارٹمنٹ کو پتہ چل جائے گا اپنے پتی کو اس طرح سے بے زیت ہوتے دیکھنے سے اچھا ہے گی میں مار جاؤں چل چھوڑ کیسے بھی اپنے پتی کو بینہ بتائی سے ختم کرنے کی کوشش کر جس تھری ڈیز بس تب تک سنبھال لے پھر میں آ جاؤں گی تھرو والوور کوئل سریٹ تمہارے انڈر آتا ہے یس بوس کیا کرنا ہے آپ بتائیے تو صحیح فٹا فٹ ہو جائے گا سبح ساڑھے نو بجے لیپ ٹاپ لے کر گھر سے نکلتا ہے جیسے آفیس جا رہا ہو 9.45 پر میٹرو اسٹیشن پر پہنچ جاتا ہے دس بجے کی میٹرو پکڑ کر کے 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 نگر اتر جاتا ہے کافی شاپ میں بیٹھ کر ہر لڑکی سے بات کرتا ہے جب تک کوئی لڑکی فس نہیں جاتی تب تک بیٹھا رہتا ہے اور جب کوئی لڑکی فس جاتی ہے تو اسے لے جاتا ہے محلاؤں کے لئے ایک شکن ہے جیسے ہممام کام کریں با لئے جو کھر کریں محلاؤں کے لئے آنکشہ کھر کریں ترجمہ ہلو سر ہلو میں آپ کو جانتا ہوں آپ لویلا کالیج کے دوزار دو بیچ کے ہیں اہاں آپ کی شادی تریپورم کندرم میں ہوئی تھی رائٹ اہاں میں نے آپ کی ویڈنگ فوٹوز دیکھی ہیں میں آپ کی وائف کا فیس بک فرینڈ اہاں میں فیس بک یوز نہیں کرتا کہاں جا رہے ہیں آپ کا آفیس اس طرف ہے اہہم اہہم کیکین اگر کوفی شاپ ہم اوکے سر بائی چھڑکھانی کرنے آیایایایایایاں ہرائی ڈی 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 اس پر کیس دل چکڑو ساپ سر آپ یہاں چلو جاؤ یہاں سے چلو جاؤ نکلو اسے میں اچھی طرح سے جانتا ہوں کیس ڈال کر اس کی زندگی خراب مت کرنا بس موننگ دے کر چھوڑ دینا ہی اگلما کیا چاہیے تمہیں میں نے سوچا تھا تمہیں تھوڑا وقت ہوں پر میں نے ارادہ بدل دیا ہے میں تم سے ابھی ملنا جاتا ہوں تم جیسا سوچ رہا ہوں میں بیسی نہیں ہوں اب بس کرو چوبیس گھنٹے دے رہا ہوں تمہیں آؤ اور مجھ سے اکیلے ملو کتنے کا انتظام سکتا ہے نمازکر سر آئے بہت بدل گیا ہے تو آئے سر آئے بہت بدل گیا ہے تو آپ سے اپنی مار کھانے کے بات کوئی کسی نہیں سودھرے گا میں سودھر گیا سر آئے بیٹھنا آئے سر سر آخر بات کیا سر بیک انکاونٹر میں کسی مجرم کو مارنا بڑا مشکل ہے human rights commission and all اسی لئے انہیں ٹھکانے لگانے کے لئے تیری مدد لی ہے ایک سائبر کرمینل ہے ارے سر آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کو آپ کے لئے مار دوں زندگی بہت قیمتی ہے سر سر کیونکہ آپ نے اس وقت مجھے زندہ چھوڑ دیا تھا تب ہی تو آپ سے بات کر پا رہا ہوں سر ہر پریشانی کو بات سے سلجھا سکتے ہیں ایک بار بات تو کر کے دیکھو سر چلتا ہوں سر نمسکر نمسکر پہلے ہم گلیوں میں چھوٹے موٹے چور اچھکے پکڑا کرتے تھے آج کل پکڑتے ہیں انٹرنیٹ والے گھر جا کر آرام سے پڑھ لینا کسی بھی وقت مارے جا سکتے ہو میں تمہیں اس لیے چھوٹ رہا ہوں تاکہ میری وائف کو پتا نہ چلے کہ میں اس کے بارے میں جانتا ہوں چل نکل یہ سوڈا تو آپ مار پیٹ سے پہلے بھی کر سکتے تھے سر ایک بات کہوں کسی بھی عورت کے پاس جانے سے پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جان لیتا ہوں یہاں تک کہ اس کے گھر والے کس حد تک جا سکتے ہیں وہ بھی آپ کی وائف نے ایک پوست کیا تھا a single star on shoulder is better shining than million stars on the sky تب مجھے لگا تھا کہ آپ honest officer ہیں لیکن لوگوں سے پٹواتے وقت چلوک آپ نے مجھے دیا تب ہی میں سمجھ گیا کہ آپ honest آدمین نہیں ہیں اسی رات میں نے تمہارا کمپیوٹر ہیک کر لیا میں چونگ گیا ہزاروں فائلز وائسز اور لوگوں کے راز سر کمپیوٹر پر اور ڈھونڈنی خوجنی اور نکالنے کے بات تم تو خود ہی مہاچور نکلے اور آپ نے پیسہ لیا اور وہ بھی کسی اور کے نام پہ اس کا حساب کون اپنے کمپیوٹر پر رکھتا ہے اور وہ ایچ ٹی وی کیا کمال کا کام کیا ہے سر اگر میں صرف وہ لیگ کر دوں تو تمہاری زندگی تو جھنٹ ایک بات سمجھ لو سر اب سے میں تمہاری بات نہیں مانوں گا تم میری بات مانو گے ریلوی سٹیشن پر آ کر تم نے مجھے شاک دے دیا لیکن اب یہاں جو شاک میں نے دیا ہے وہ اچھا ہے نا شاک نہیں دیا پکڑے گئے ہو اگر میں نے دیپارٹمنٹ کو ایک ایس ایس کر دیا کہ تم نے کمپیوٹر ہے کیا تو تمہاری یہاں سے صرف لاشی چاہی گی جب انسان کی راز کھولتے ہیں تو وہ بہادری دکھاتا ہے پر اس کا دل اندر سے ڈڑا رہتا ہے تمہارے دل کی دھڑکن مجھے یہاں سنائی دے رہی ہے ایسا پہلی بار تو نہیں ہوا تم نے بہت لوگوں کو دھمکایا ہوگا تمہاری بیوی نہیں جانتی کہ تم مجھ سے مل رہے ہو تو تم دونوں طرف سے پہنچے گئے سر آج سے ہم دونوں دوستے ہیں جیسے گینگسٹرز ہوتے ہیں تمہاری ہمت اور میرے دماغ کے ساتھ ہم وہ ان سیکرٹ سے کرونوں کما سکتے ہیں جو تمہارے پاس رکھے ہیں کیوں نہ ہمیں ایک دوسرے کے سکتک برابر بانٹ لیں نہیں تو تو پھر ایک یہ راستہ ہے وہ کیا اگل پولیس بیچ آؤ پولیس ہر بار جب اسے الگ لڑکی کے ساتھ دیکھتا تھا تو لگتا تھا کچھ گڑ بڑ ہے سی سی ٹی وی فوتیج ڈیلیٹ کرتے ہیں ہاں ٹھیک ہے سر کونسے کوٹ لے جا رہے ہو کس لیے تاکہ پیل لے کر کیس کو کھیچ سکیں سیدھا جہنم جائے گا تُو ہلو اے کتنی بار کہا ہے کہ مجھے سر مت کہا کرو سر سر نہیں بولو تو کیا بولو سر تھوڑا پیار سے بولاؤ نا جیسے بے وکوب بولاؤ جان کہ کے بولاؤ مجھے بلکل برا نہیں لگے گا اگر جانے من کا ہوں تو چلے گا جو ڈیٹا میں نے ہیک کیا یہ اس کا سیمپل ہے جسے پریپروگرامڈ کمپیوٹر نے بھیجا ہے اگر اگلے تین گھنٹوں میں میں نے اسے سٹاک نہیں کیا تو ساری آڈیو فائلز اپنے آپ میڈیا میں چلی جائیں گی اے سٹاک ساک یو سٹاک ہماری مدد چاہیے لیکن ناک پر چھوٹ کا نشان سمجھ نہیں آیا جو پولیس پہلے دوست تھی وہ اب دشمن بن گئی اس نے لیمٹ کروس کی ہوگی کیا لگتا ہے دونوں میں سے کون جیتے گا صحیح کی جیت ہوگی اور غلط کی ہار لیکن اگر دونوں غلط ہوئے تو کیسے ہو میری جان ہمیں ملنا تھا ناگل ما اتنی خاموشی یہ آخری وارننگ ہے وہ کہہ رہا ہے اسے اسی وقت مجھ سے ملنا ہے کیا تم جلدی سے کے کے نگر والی کوفی شاپ میں آ سکتی ہو مجھے بیس منٹ لگیں گے ٹھیک ہے بس آ جانا چلو آخری بار کوشش کر کے دیکھتی ہوں میں اس سے مل کر ریکویسٹ کروں گی مجھے امید ہے وہ مان جائے گا لیکن مجھے اکیلے جانے میں بہت ڈر لگ رہا ہے باہر اوٹو رکشا میں میرا ویٹ کرنا اگر میں پانچ منٹ میں بہار نہیں آئی تو تم آج آنا تمہارے بھائی کو ساتھ لی چلی اگر اس نے میرے پتی کو سب کچھ بتا دیا تو وہ کہہ رہا ہے اسی وقت مجھ سے ملنا ہے کیا تم جلدی سے کے کے نگر والی کوفی شاپ میں آ سکتی ہو میرے پتی کا فون ہے ابھی مد اٹھا اگر پریشانی میں تمہیں سب کچھ بتا دیا تو کٹ کر دو ارے سوچ آف کیوں کیا ایک ایسا دیا جب میرے گھر کو روشن کرنیا ہے آہ اب اگر ایک بار بھی مجھے دیا کہا نا تو زور کتھپڑ ماروں گی میں تم سے یہاں کوئی بھیک مانگنے نہیں آئی ہوں میں ایک پولیس والے کی بیوی ہوں اور میں تمہیں یہاں آخری بار وارننگ دینے آئی ہوں ابھی تک تو میں نے انہیں کچھ نہیں بتایا ہے اگر انہیں پتا چل گیا تو وہ تمہاری ہڈی پسلی ایک کر دیں گے مہینوں تک بیٹ پر پڑے رہو گے مجھے پولیس سے بہت ڈر لگتا ہے گلما خاص کر تمہارے پتھی سے تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے تم نے کہا دانے پولیس والے صرف فلموں میں بہادر ہوتے ہیں اصل زندگی میں تو وہ ڈر پوک ہوتے ہیں انہیں میڈیا کا ڈر ہوتا ہے پڑوسیوں کا ڈر ہوتا ہے کہیں وہ ایکسپوز نہ کر دیں اپنے دوستوں سے پوچھے بنا وہ اپنا کوئی بھی فیصلہ نہیں لے سکتے تو اتنی جلدی پولیس سکتم سے بہادر کیسے بن گئی نزدیک ماتا ہو اگر مجھے ہوت لگایا تو تم نے مجھے چور کا آدھا تو کیوں نہ تھوڑی چوری کری لوں پلیس کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا پلیس گڑ گڑا نا پولیس والے کی بیوی پر نہیں جمتا ہے چھوڑو 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 مجھے چھوڑو مات BUR هلو کہاں ہوں تم شاپنگ گر کے گھر کی طرف جا رہی ہوں ہلو ہلو سگنل تھوڑا ویک ہے گھر پہنچ کر فون کرتی ہوں اوکے آئیے آئیے سر آئیے دھنے بھاگ ہمارے جب ہمارے گھر پہ دارے آئیے سر آئیے بیٹھے مرہ بیسٹ فرینڈ ہے منا کیسے کرتا آپ لوگوں نے تو میری لٹیا دو بھو دی سر اب میری کیا اوقات میں نے تو سے وہ پوز دلوائی تھی تھوڑا پاگل ہے پر میرا کہنا مان لے گا سمجھو آپ کا کام ہو گیا آہو بھاگ گے سر بہت لمبے وقت سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا پوچھو نا آپ ہی نے میری وہ دس کروڑ لیے تھے کونسے پیسے کی بات کر رہے وہ ہی پیسے جن کی وجہ سے میری پوچھ چلی گئی نہیں نہیں تمہیں تو اس لیے نکالا گیا ہے کیونکہ تمہارا دوسری پارٹی کے میمبر کے ساتھ ریلیشن تھا پولیس والے کبھی بھی اپنی زبان سے یہ نہیں بولتے کہ انہوں نے رشوت بھی ہے سر ایکس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کے دس کروڑ پہ لیے جو اس نے کار کے ڈگگی میں رکھے تھے تمہیں کوئی جانکاری ہے پتہ کرتا ہوں سر مجھے فون مت کرنا میں تمہیں فون کروں گا ارجنت ہو تو ابھی ٹھیک ہے کچھ لوگ میرے بارے میں پوچھیں گے پر تم سیلوم نام کے آدمے سے کبھی نہیں ملے سمجھ گئے اچھا تم مجھے اپنی پتنی اور ان کے بھائی سے ملواتے کیوں نہیں ضرورت نہیں ان سے زیادہ میں تم پر یقین کرتا ہوں ارے بھائی دس کلومیٹر تک ٹرافک جام ہو گیا ہے اے ابھی بیس کلومیٹر تک جام لگے گا کیا کر لوگے اے روڑ تیرے باپ کی ہے جو جام رکھے گا یہ جام ہٹا کر دکھاؤ پھر پتا چلے گا دیکھے عام جنتا کو تکلیف ہو رہی ہے پلیز اے اے سر ارے لاتھی چارج کا اوڈر کا ہے دے دیا مرنے والا اونچہ کیمیونیٹی کا ہے سر میرا سسپینشن کینسل کرا سکتے ہیں دس لاکھ لگے گا ریپورٹ تمہارا پکس میں لگ دیں گے سر میں ایماندار ہوں ہم ایماندار نہیں ہیں کہ سر اتنا پیسہ کہاں سے دوں گا ویسے تو ایک انسپیکٹر سال بھر میں لگ بھاگ دس کماتا ہے دس کروڑ اس میں سے دس بھی نہیں دوگے سر آپ ناٹک بند کریں آپ ایماندار ہیں یہ دکھانے کے لئے لون لے رہے ہیں آپ کہہ رہے ہوں میں ایماندار ہوں تو پیسے واپس کسے کروگی یاد ہے میں نے تمہیں مارواری کے بارے میں بتایا تھا وہی ہیں یہ جو آفیسر مشکل میں ہوتے ہیں ان کی مادد کرتے ہیں یہ آپ نے تو کوئی ڈاکیمنٹ بھی سائن نہیں کروڑا ڈاکیمنٹ سے کیا میں مو پوچھوں گا ہمارے بزنس میں زبان کی کیمت ہوتی ہے یہ بزنس بھی وشفاس پر ہی چلتا ہے مطلب اس مہینے آرام کرنا ہے زیادہ لالچ کرنے والے ہی پکڑے جاتے ہیں جو تھوڑے میں خوش ہیں وہ بچ جاتے ہیں چھ مہینے کے لئے شٹر بند سمجھ گیا تمہارا نیکس ٹاپ ہے مسائلے والہ ہلو مجھے ہیں مجھے ہیں لون والے کا فون ہے نا نہیں ماں میری دوست تھے میں تھی فیس بک پر نہیں آئی ٹھیک نہیں کیا آج جب میرے ہسپنڈ خر آئے گے تو میں سب کچھ بتا دوں گی اب میں تمہارا ٹورچر نہیں سہ سکتی ہاں آہ ضرور بتا دو نہیں تو میں بتا دوں اگر تمہیں مشکل لگ رہا ہو تو پہلے میں میں تمہیں پوسٹ کرنے کیلئے ٹورچر کرتا تھا نا چنتہ موت کرو اس بار میں نے پوسٹ کیا ہے اپنے پرسنل میسج چیک کرو دیکھو اور بتاو کیسے لگا تمہارے پادی کو فاؤورڈ کر دیتا ہوں بہات اچھا لگے گا اسے میں نے ویڈیو کی ایک ایک فریم کو روک کے دیکھا تو دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ ہم بہت مزے کر رہے ہیں اگلما میں تمہارا دشمن نہیں تمہارا فین ہوں میں تم سے بھیگ مانتی ہوں پلیز مجھے چھوڑ دو پلیز میں نے ابھی اس سے واتس اپ پہ بات کی اچھا تم نے پورے گھر میں کیامرے لگایا ہے اگر تم نے ایک بھر بھی اسے فون کیا تو بھلے میری نوکری چلی جائے تو زندہ نہیں پچے گا ایک بات کاؤں باؤس تمہاری وائف کے لیے تم سے کہیں بہتر تو میں ہوں تم چار سال تک ریلیشنشپ میں تھے اور اب ایک سال شادی کو ہو گیا لیکن تمہیں ذرا بھی انداز آئے کہ تمہاری وائف کو کیا پسند ہے کیا تمہیں اس کی ساتھویں کلاس کی ٹیچر کا نام پتا ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ اسے بارش کے وقت کون سا گھانا سننا پسند ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ پورے چننے میں اس کا سب سے پسندیدہ ریسٹراؤں کونس ہے کیا تمہیں پتا ہے کہ آدھی رات کو وہ کہاں سے آئسکریم کھانا پسند کرتی ہے اور کونسا آئسکریم فلیور پسند ہے اسے کیا تمہارے پاس اس کے بچپان کا فوٹو ہے جس میں وہ باکسر بین کے اپنی سیکل چلا رہی ہے میرے پاس کیونکہ میں نے وقت دیا ہے اور اچھے سے سمجھا ہے لیکن تم نے سونے اور کھانے کے علاوہ کیا ہی کیا ہے جب تم اتنا سا کام نہیں کر سکتے تو پھر پتی کیوں بنے بیٹھے ہو اسے چھوڑ دو اور دور جلے جاؤ ویٹ بوس ویٹ 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 کھانا کھانے کے پہلے صرف جانور ہی کھانے کو سونگتے ہیں انسان کو ایسی کوئی سروت نہیں پڑتی تو جانور ہے اور میں انسان مرنے سے پہلے میری آخری اچھا نہیں پوچھو گئے کیا بول ابھی پوری کرتا ہوں مرنے سے پہلے ایک ویڈیو تیکھنے دو مرنے سے پہلے لویٹ یہ پہلا شو تھوڑی تھا یہ تو بانویوہ شو تھا گبراٹ میں کہیں مجھے شوٹ مت کر دینا نہیں تو تمہاری بی بی مو نہیں دکھا پائے گی سویس بینک میں صرف پیسے نہیں رکھے جاتے ان کے پاس ڈیٹا سیو کرنے کا بھی لوگر ہے میں نے وہیں سیو کیا ہے ہر مہینے اسے رینیو کرنے کے لیے میرا زندہ ہونا ضروری ہے اور اگر میں نے وہ مس کر دیا تو یہ اپنے آپ تین کروڑ ویب سائٹ پر اپلوڈ ہو جائے گا سوچو اگر یہ ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے تو تمہاری عزت کیا رہ جائے گی اگر تمہارا پروفیشن تمہاری طاقت ہے تو میری طاقت ہے کیپ اٹ کیمرہ تمہارے باترو میں لگایا ہے جو جوان اور بزرگوں میں فرق نہیں کرتا دہ جانے کیا کیا دیکھنا پڑا تمہارے پاپا تمہاری ماں یاہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہہ موسیقی 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 مار ڈالو مجھے کیا تمہارا پریوار شرم سے مارنے کے لئے تیار ہے؟ موسیقی اپنے پتی سے اپنے من کی بات کہہ پانا یہ حق کیوں نہیں دے پائے میں تمہیں؟ تم یہ سب اکیلے کیسے کر پاؤگی؟ نہیں کر پاؤگی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں سب سے پہلے تو یہ بھول جاؤ کہ ساری دنیا تمہیں بھلا برا کہے گی تمہاری دنیا کون ہے؟ وہ ساڑھے ساتھ ارب لوگ جو دھڑتی پر رہتے ہیں؟ نہیں یا جب کوئی تمہیں تمہارا نام لے کر پکارے اور تم مڑ کر پوچھتی ہو میں تمہیں جانتی ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو کبھی تم سے ایک آدھ بار ملے ہیں ان سب کو ملا کر دو ہزار سے زیادہ لوگ نہیں ہوں گے ان کے علاوہ باقی سب کے لیے ہم ایک دن کی نیوز ہیں ان دو ہزار لوگوں کے لیے لوگ آتما ہتیا کرتے ہیں آگ لگاتے ہیں زہر کھاتے ہیں اگر بھوشی میں تمہارا کوئی ویڈیو سکینگل ہو جائے بس یہی سوچنا کہ میں ہی تمہاری دنیا ہوں کیا ہوا بیٹا میں نے دس منٹ سے دروازہ کھول رکھا ہے تم باہر کیوں کھڑے ہو بیٹا باترو میں پاپا ہے پاپا جلدی باہر آئیے آرے آ رہا ہوں نا جلدی آئیے نا پاپا جلدی آئیے کیا ہوا بیٹا مجھے مار دے گی ماں تو تم یہ نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے کیا ہوا تمہیں سر درد ہو رہا ہے دوائی لاکر دوں کچھ نہیں ہاں ایسے کوئی دوائی دے دو تمہیں کچھ بتانا ہے مجھے بھی کچھ بتانا ہے پہلے تم کہو نہیں پہلے تم تم نہیں میری لیڈیز فرست لیڈیز فرست کیا اب تم بتاؤ وہ آئی جی نے کہا ہے کہ اب تمہیں باپ بن جانا چاہیے ہاں بچوں کو دیکھو گے تو سارے ٹینشن بھول جاؤ گے مجھے مجھے موسیقی 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 ہمارا بچہ لکی ہے اس کے آتے ہی تم نے نئی گاڑی خرید دی ہم جانتے ہیں کہ اس کی بہت ساری گرل فرنز ہے لیکن سیلوم کی وائف بھی ان میں سے ایک ہے یہ ایک بڑا شوق ہے ڈونٹ ٹاک رابیش فیس بک پر فرینڈ دونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گرل فرینڈ ہے تم کیس کو یہ ہی پر چھوڑ دو میں ہینڈل کر لوں گا اوکے سر یہ سارے نمبر تمہارے نیٹ ورک سے ہٹا دینا اوکے آئی جی کی طرف سے گفت تھانکیو یہ اس کا پیسہ نہیں ہے اس کا فنڈ الگ ہے تو آئی جی کو فون کر کے تھانکیو مت کرنا اوکے شو شو وہ پریشان ہو جائیں گے اوکے اوکے سر اگر آپ کو کسی بھی ضروری نمبر کو کلون کرانا ہو تو مجھے بتاتے نا میں کر دوں گا جب بھی اس کا فون بجے گا نا تو ساتھ ساتھ میں آپ کا فون بھی بجے گا آپ سب کچھ لائف سن سکتے ہیں سر مجھے آپ کو ایک بات بتانی ہے ہمارے وارس اپ گروپ میں ایک لپ آئیے اور اس میں ایک آواز میڈم کی آواز سے بلکل میل کھاتی ہے تمہیں بات کرنی ہے یا نہیں ٹھیک ہے بولو بولو نا تو وہ کہاں کیوں تاکہ اندازہ لگا سکوں کہ ہم کتنی دیر بات کر سکتے ہیں صبح تک کر سکتے ہیں دلی سے تین لوگ ملنے آئے ہیں انہیں ہی ہائے سر ہائے میں نے اسے کمپلیٹلی کلین کر دیا ہے اب کوئی بھی اس میں سے کچھ بھی ریٹریو نہیں کر سکتا بہت بڑی ہے اچھا کیا تم کل چھوٹی لے سکتے ہو مشکلے سر ایکٹریس نین تارا سے ملنا چاہو گے سر آپ سچ میں ڈائنا مریم کو جانتے ہیں وہ کون ہے سر نین تارا کا اسلی نام یہی تو ہے سر ہم دونوں کا برث ایڈے سیم ڈے ہے نومبر ایٹین میں اس کا بہت بڑا فین ہوں ہائے وال کی سر میں انو آپ کی فیس بک فالوہ آپ کی کل کی یوگا پوست ایک دم کمبال تھی آپ کی ہر پوست کو اتنی ساری لڑکیاں کیسے لائک کر دیتی ہیں شکر ہے کامرے کو یوپی ایس کے ساتھ کنیٹ نہیں کیا آپ اکسار میرے سپنوں میں آتے ہیں ریلی سر میں نے اس کا لاغنگ پاسورٹ ہیک کر لیا ایک منٹ شور سر اس نے ڈیٹا سویس بینک میں سیف کیا ہے فائل کا سائز بہت بڑا ہے ڈیلیٹ ہونے میں کم سے کم چالیس گھنٹے لگ جائیں گے پاسورٹ مانگ رہا ہے اگل 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 ما اگل بھی لگو کون ہے یہ اس کی گل فرینڈ اگل 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 بل ہلو کم سے کم کیا پیچی نتو پل آ سکتے ہو مجھے ایسی لڑکیاں پسند نہیں جو خود چل کر آئے ہیں کم آن کم آن کیپ ٹرائنگ سر لگتا ہے بہت بڑا چور ہے ہر قدم پر پروٹیکشن لگایا ہوئے ہیں اسے ٹوڑنا مشکل ہے سر وہ چلا گیا میں اسے اور زیادہ نہیں روک پائی کوئی رینڈم پاسورٹ لگائیں کیا یہ لوک ہو جائے گا سر اس کا پاسورٹ ڈی کوڈ نہیں کر پا رہا اس کے آنے سے پہلے کچھ کر والے وہ ایسی قیابر ہو گیا ہوگیا سر سر سب کچھ اپنی جگہ پر رکھا ہے وہ کسی بھی وقت آ سکتا ہے اے چل 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 نا چل دی چل نکل دی چل نکل دی آج 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 موسیقی موسیقی اچھا تو میرے پیچھے میرے گھر میں گوشے ہوں موسیقی 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 تو میرے گھر میں گھوسا تھا نا اب میں تیرے گھر جاؤں گا جلدبازی میں بائیک مجھ چلا نا اگر کہیں ایکسیڈنٹ ہوا اور تو مر گیا تو مجھے زندگی پر اس کا خیال رکھنا پڑے گا دھیان سے چلا نا تیرے یان ایک انتظار کروں گا آجا موسیقی موسیقی آپ کون ہیں اگل کا دوست ہوں کالیج کے دوست فیس بک فرینڈ یہ کمپیوٹر انجینیر ہے ماں اسے مایکروسوفٹ سے بھی بلاوایا تھا لیکن اسے منع کر دیا سیلوم سے کبھی ملے ہو نہیں ماں ابھی چھے ماہینے پہلے ہی تو یہ دوست بنے ہیں میں بھی انہیں پہلی بار ہی مل رہی ہوں تم گھر سجانے کے لیے میری تاریف کیا کرتے تھے نا تو فیس بک پر یہ ہی ٹپس دیا کرتے تھے یاد ہے تم نے ایک بار کیرلا کرڑل کرے کی تاریف کی تھی نا وہ انہی کی ریسیپی تھی اوہ کیا نام ہے آپ کا بھالا کرشنا پیار سے پال کی انہیں کچھ چائے ناشتہ ارے میں تو بھولی گئی آپ لوگ باتیں کرو تم اتنا بھاگ کر کیوں ہے بکوان بکوان پلیز مجھے بچالو یہ کچھ مولا کھولے بولا تھا نا تم مر گئے تو مجھے اس کا زندگی بردھیان رکھنا پڑے گا بردوں سے لے کر کارپٹ تک سب کچھ میری پسند کا ہے ان میں سے ایک چیز تک نہیں بادل پائے تم گھر بھی نہیں پھاؤ گے بھائی بھائی آلریڈی اس گھر کا عصصہ بن چکا کریکٹ کریکٹ تم جاؤ میں بنا دیتی ہو ٹھیک ہے ماں تم نے نئی کتاب کے بارے میں جو پوسٹ کیا تھا وہ بہت ہی اچھا تھا یہ انگلیش لٹریچر کا کافی شونک رکھتے ہیں پلیز پلیز یہاں سے چلے جاؤ پلیز واہ کیا ایکٹنگ کرتی ہو ہلو پلیز چلے جاؤ اوکے پلیز میری بات تم جتنی دیر لگاؤ گی مجھے اتنا ہی خصے آئے گا صحیح کہاں میں بات میں کال کرتا ہوں چای تیار ہے بیٹا ابھی لے کر آتی ہوں تم دونوں ایک دوسرے کو بڑی اٹھک کر دے رہے ہیں یہ وہی اورگانیک چاہے نا جو میں نے تمہیں بتائی تھی یہ وہی ہے نائس ٹی ایک بات بتاؤں میں کب سے دیکھ رہی ہوں کہ سیلوم کے پاس اگل کے لیے بلکل بھی وقت نہیں ہے جب سے اسے فون ٹیپنگ کا کام ملا ہے وہ بدل گیا ہے تم سچ میں ہی چاہتے ہو کیا صرف مردوں کو یہ سارے ادھکار ہوتے ہیں کیا وہ ہی ایک سے زیادہ ساتھی رکھ سکتے ہیں کیوں نہ ہم اس ٹرینڈ کو بدل دے ہسنے کے لیے کہہ رہاں باؤس یا یا میرے ساتھ پھر سے بچسلوکی کی تو یہ ہی ہوگا جا پہلے گھر تو پہنچ سنو تیار ہو جاؤ ہسپیٹل چلتے ہیں روٹین چیک اپ کے لیے نہیں آج رہنے دیتے ہیں میں بہت تھک گئی ہوں ٹھیک ہے سنا ڈرلنگ میں نے سنا ہے یہ آواز تمہاری ہی ہے پر لوگوں کو میں نے کہہ دیا ہے کہ یہ آواز تمہاری نہیں ہے جب فون کرتی ہونا تو ذرا دھیان رکھا کرو اس بات کا حل سنا ہے ہٹو کھالی نہیں ہے ٹھیک ہے خورتہ کی سکوائے رہے بھور کھا رہا ہوں ٹھیک ہے تُونے خورا ابھی کیا ہوا کیا ہے چل نکل سلام سے دیدی جیجو کے ساتھ کوئی جگڑا ہوا ہے کیا کچھ نہیں ایک بوٹل کے پیسے دے دے مجھے جیجو سے سب اگلوا لوں گا میں تو جانا یہاں سے تمہاری صورت دیکھ کر لگتا ہے کوئی سیریس ماملا ہے جب تک تم نہیں بتاؤ گے نہیں چاہوں گا تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کے نام پر سم کھرید نہیں کی ایجی اس کی جان کریے اس میں یہاں پولیس کی نوکری کرنے آئے تھے اور بن گئے بزنس مین آپ نہیں بچ پائیں گے دونوں کی یونی فارم اتار کے ہی دم لوں گا سنو میں نے بہت پیٹ لیا اس کو آگ لگا دو اوے گنجے اگر ہمت ہے نا تو میرے فون سے اپنی پیوی کو کول کر کے دیکھا اسے بول دے تو مجھے آگ لگا رہا ہے اسی نے تو کھا ہے تجھے آگ لگا دوں سوچ کر احران ہوں ہمارے تھانے میں بھی پولیٹیشن بننا پڑتا ہے اگر پولیٹیشن نہیں کروگے تو کسی بھی قیمت پر بچ نہیں پاؤگے کتنے فون ہے تمہارے پاس بات کر لو مانگے اممہ کیا کروں اس کا چھوڑنا مت اسے اس نے میری حصد کی دھچیاں اڑا دی سوسائیٹی میں میں کہیں وہ دکھانے لائک نہیں رہی سندہ جلا دو اسے سر ایک منٹ کتنے جالی میں ہے نا اگر کسی کو گلتی سے اس کے بارے میں پتا بھی چل گیا ریکارڈ تو یہی دکھائے گا کہ اس میں میری وائف انوالو تھی ہم سر آپ یہاں ہمیں کنٹرول روم سے جانکاری ملی تھی کہ یہاں کچھ گڑ بڑ ہے کیا کوئی ریال اسٹیٹ کے کام سے پروپٹی گروپ میں نہیں دیکھ سکتا جاو لے سب ہے ہے تو یہاں کیا کر رہا ہے لے تیرا میٹرو سٹیشن آ گیا اوکے میں انسپیکٹر سیلوم کا دوست ہوں اسے فون کر کے تھانگیو کہہ دینا اوکے سر ہم تھانکس آلوٹ پہلے ہیرو ہو جس نے ویلن کو پچایا ہے ہاسو ہسنے کے لیے تو کہہ رہا ہوں بس بہت تیز و لگ بھگ مجھے ماری دیا تھا پھر بچا بھی لیا مجھے زندہ چھوڑ کے بہت بڑی گلتی کیے مارچس تم نے اٹھائیے اب آگ میں لگاؤں گا مجھے زندہ آمند برمہ سوال promising آمند بھگیا آمند بھگیا مجھے ایسین نقا ڈین ڈ ڈ وہ سامنے بھائٹا ہے ٹرین آنے میں چھ منٹ باقیے جلدی کرو کام ہوا کونسا کام وہ اصل میں نندو کہہ رہا تھا کہ بائک بیش نہیں ہے وہ کیوں کیوں بیشنا چاہتا ہے وہ اس نے نہیں بتایا ٹھیک ہے میں اسے پوچھتا ہوں میں اسے نہیں مار پیا کیا تمہارا اور جیجو کا اچانک سے خیال آیا اور میں بلکل در گیا تھا اور وہ بچ کے بھاگ نکلا کسی نے ویڈیو نہیں لیا پتہ نہیں دیدی جیجو جب آئیں گے انہیں سب کچھ سچ سچ بتا دے نا یہ بات بتائیں تو سب کچھ بتانا پڑے گا پھر وہ مجھے کبھی معاف نہیں کریں گے کیا ہوا کیا ہوا ٹی بی میوٹ کیوں ہے کیا ہوا کیا ہوا مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے ایک سکیٹ ریموٹ ریموٹ تمہیں پتہ ہے کل میرے بوس نے کیا کیا اس نے پوچھا ہم کتنے لوگ پریزنٹ ہیں میں نے کہا سات لوگ اس نے ہمیں گاڑی لے کر جانے کیلئے کہا اور ہاربر سے چھے پیکٹ لانے کیلئے کہا میں نے پوچھا کیسے پیکٹ اس کی بیوی کا کپڑوں کا دھندہ ہے گدے کی طرح ہمیں کپڑے اٹھا کر لانے پڑے گچھرا اٹھانے کا کام بھی آشکت دریقے سے چلتا ہے پتہ نہیں ہمارے ڈپارٹمنٹ کو اکل کب آئی کی پہلے وہ پولیس کی نوکری کہہ کر بھرتی کرتے ہیں اور پھر انہیں سبزی بنانے کپڑے دھونے اور گھر کے کام میں لگا دیتے ہیں کونسے چینل پر سر سر نہیں بولو تو کیا بولو سر تھوڑا پیار سے بولاؤ نا جیسے بیوکو بلاو جان کہہ کے بلاو سلوم کہاں ہو تم سر آئی جی بہت گسے میں ہے سر سر میں نے لیک نہیں کیا سر تم جلدی آجاؤں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں سمحل لوں گا یہ کیا ہے یہ سب کیا ہو رہا ہے یہ ساری آڈیو فائلز میری کسٹڈی میں تھے اوکے سر اوکے سر آل رائٹ سر سر یہ سب میں ان لوگوں کو اس سے زیادہ بیزت نہیں کر سکتا تھا اب ان کے پاس ریزائن کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے ویل ڈن بائی بوائی سر اوپر کے سب ہی ادھیکاری مجھ پر بہت گصہ ہوں گے سر دیرے دیرے سب ٹھنڈا ہو جائے گا اس سے اچھا تو مجھے کولی مار دیتا ارے ارے مجھے غلط مت سمجھو ہم دونوں تو بیچ میٹ ہیں نا ہم نے ایک ساتھ کھانا کھایا ای نو یور فیملی یو نو مائی فیملی ای نو یور سسٹر مجھے پتا ہے اسے کتنا دکھ ہوگا میں پتہ لگا رہا ہوں ای ویل فائند اوٹ دا کلپٹ میں نے ہی اسے ڈیپیوٹ کیا تھا تمہارے سامنے سے ٹھیک کروں گا جواب دو سر یہ تم نے کیا ہے نا جواب دو یہ تم ہی نے کیا ہے نا سر اس نے کچھ نہیں کیا کیا چاہیے تمہیں یہ ہی چاہیے نا میرا ریزگنیشن پڑ گئی نا ایکٹنگ کر رہا تھا جب تک میں یہاں ہوں تمہارا کوئی کچھ نہیں اکھار سکتا تم میں ڈیرنگ ہے مان گئے ریال ہی رو ہو ہا 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 سر حالات ہاتھوں سے نکل رہے ہیں ڈیپارٹمنٹ دو حصوں میں بڑھ گیا ہے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمیں کسی نہ کسی کی بھلی تو دینہ ہی پڑے گی سر آج ہی سر نے آپ کو دو رہنے کیلئے کہا ہے اگر یہ سب سیکھریٹ باہر آگئے تو لوگوں کا سسٹم سے بشوا سوچ جائے گا دشمنی بڑھے گی کوئی کسی پر یقین نہیں کرے گا سیکریٹ سیکریٹ ہی رہے اسی میں بھلائی ہے ان سیکریٹس کو ہمیشہ کیلئے دفن کر دیتا ہوں کیا آلے باس ہزو آزنے کیلئے کہہ رہا ہوں صرف دو آڈیو کلپ لیگ کرنے سے تنا بھوچال آ سکتا ہے سوچو اگر میں نے سب کچھ لیگ کر دیا تو تو میں کم سے کم پچیس سال کی جیل ہوگی بچنے کا ایک ہی راستہ ہے اپنے گھر جاؤ اپنی بیوی سے ملو اس کے ہاتھ میں ڈائیووٹس پیپر داؤ اور ایک کوپی مجھے بجھو سب کچھ ختم ہو گیا آس پاس کے لوگ ایسے دیکھ رہے ہیں جیسے ہم کوئی چور ہیں پورا صوفا چیر دیا پورا گھر تباہ کر دیا تم نے کسی کے آرڈر پر کوئی کار پکپ کی تھی کیا جی ہاں زر میں نے ایک لال رنگی کار بیچ کے پاس سے پکپ کی تھی اس کے گھر سے ہمیں کوئی پیسہ بڑا مت نہیں ہوا ہے لیکن سرویس پروائیڈر سے ہم نے لسٹ مانگائی ہے وہ ضرور پکڑا جائے گا سر میں آخری سانس تک ایماندار رہنا چاہتا ہوں وہ بھی یہ ہی کہتا تھا لیکن کچھ سمائے سے ایسا لگا جیسے اس کے پاس بہت پیسہ آ گیا ہے دیکھئے کیا کوئی ایسا نمبر ہے جو آپ نے اپرو نہیں کیا اوکے آئی ویل چیک ان فائنڈ یٹ آؤٹ اوکے سر اس نے کہا آپ نے گفت دیا ہے چار لاکھ کے ساتھ ایک آپل فون بھی دیا ہے میں نے اس کے لئے ایک نمبر کا کلون بھی بنایا تھا تم مجھے دھوکہ کیسے دے سکتے ہو سر جیسا گرو چیلا بھی ویسا ہی ہوگا نا آپ نے پوسٹ کا استعمال کر کے بہتوں کو ڈرائیا اور کمائیا اس کے ساری جانکاری اور پاتچیت ان پینڈرائیوز میں ہیں سر اگر آپ کو یقین نہ ہو تو یہ آواز آپ کی ہے یہ رہا وائس سیٹیفیکٹ ایک نئے پولیس والے کو کتنا ایماندار ہونا چاہیے اس کی نصیحت دیتے ہونا یہ اس کا پروف ہے یہ سارے نمبر میں نے ہی پروائیٹ کیا ہے اور اب پولیس ڈیپارٹمنٹ کو سدھارنے کا وقت آ گیا ہے ایک نوٹ تیار کرو سر آپ آگے چل کر ڈی جے بھی بنیں گے تو آپ جہاں بھی جائیں نا تو مجھے بھی ساتھ لے کر جائیے گا میری خوشی کے لیے نہیں اپنی خوشی کے لیے آپ کی سیکریٹ کو سنبھال کر چا رکھتا ہوں سر اتنا زب کرنے کے لیے مجھے ایک گفٹ چاہیے ساتھ دین کی چھٹی فارین ٹوار کی پرمیشن ہم اچھا ماں دی دی اس ٹرپ میں جی جو کو سب کچھ سچ بتا دینا ہلو کون تھا کرائیم برانچ اگر تو واپس نہیں آیا تو مجھے وہاں آنا پڑے گا کون تھا آئی جی ساری پریشانیاں ختم شکر ہے آپ سب ٹھیک ہے موسیقی میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا تھا اسی لئے تمہیں یہاں لے کر آیا میں پولیس کی نوکری چھوڑ دو چھوڑ دو کہ تو کھائیں گے پییں گے کھازے یاد ہے میں نے ایک بڑے سے بزنس مین پر چھوٹا سا احسان کیا تھا ہاں وہ یہاں ایک بڑا سا بزنس کرنے والا ہے بلکل اسی ریزورٹ کی طرح وہ دس ریزورٹ کھرید رہا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں انہیں چلااؤں اگر ہم یہیں سیٹل ہو جائیں تو اگر جینے کے لیے ایک ہی زندگی ہے ایک بڑے سے آئیلینڈ پر چھوٹا سا کھر ایک اچھی کار کوئی پولیشن نہیں تمہیں ایسی زندگی پسند نہیں ڈیڑھ کروڑ کا پیکچ انڈیان روپیز میں ہاں 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 تو تم مجھے یہاں ٹرائل کے لیے لے کر آئے ہو ہاں اگر تمہیں یہ پسند آیا تب ہی میں بزنس مین کو ہاں کہوں گا پہلے میری بیوی کو پسند آنا چاہیے مجھے پسند ہے سنو میں نے کہا تھا نا میں تمہیں کچھ بتانا چاہتی ہوں اچھے ایک سیکن میں ذرا آئی جی کو ایک فون کر گیا تھا ہاں لگتا ہے تو مجھے ٹیسٹ کر رہا ہے اگر تو اگلی فلائٹ سے واپس نہیں آیا تو تیرے سارے ویڈیو لیک کر دوں گا پلیز ایسا کچھ بھی مت کرنا وہ مجھ سے بہت پیار کرتی ہے سڈنلی ڈیبوز دوں گا تو شاک میں مر جائے گی اسے کہوں گا کہ میں ایشو آرام کی سندگی چاہتا ہوں جو اسے پسند نہیں آئے گا پھر ہم میوچلی الگ ہو جائیں گے اسی لیے میں اسے یہاں آیا ہوں مجھے بالکل یقین نہیں ہو رہا ہے مجھے جان کر غصہ آ رہا ہے کہ میری ایتری وانن کے بات بھی تم مزے کر رہے میری میٹیگٹ بککر میں وہاں رہ کر تم دونوں کٹ در سے تڑپتے دیکھنا چاہتا ہوں واو کتنا اچھا ویو ہے نا کیا ہم اپنی ساری سندگی اسی جگہ پر رہنے والے ہیں یس وہ بزنس مین ہمارے لیے یہ گھر خریدے گا مجھے گو مجھے گی میں ریزورٹ چیک کر کے آتا ہوں آنے کی باد ہم دونوں اےپورٹ چلیں گے اوکی ہاں بائ جب بھی چندہ مت کرو اسے واپس آنے میں چار گھنٹے لگے گے سب اس آب لگا لیا میں بکت اور نظارہ دونوں میرے فیور میں ہیں چاڑو مجھے چاڑو یہ کام نہ کھویا آج نہیں جا گئے یہ تمہارے باتروم کا نظارہ دیکھ دیکھ کر جا گئے اچھا ہے فیدیشی دھرتی پر ہو رہا ہے یہاں سے ایک نئی عورت واپس جائے گی ہمارے بیچ یہاں کیا ہوا کسی کو پتہ نہیں چلے گا بہت بڑی گلتی ہوئی تمہیں گھر کے دروازے پر ملنے کی بجائے فیس بوک کے ذریعے میں نے تمہیں اپنے بیڈ روم میں آنے کا راستہ دیا تم پر یقین کر کے میں نے اپنے زندگی کی بہت بڑی غلطی کی مجھے جانے دو پلیز تمہیں کیا لگتا ہے ساتھ گھٹے کی فلائٹ لے کر میں ہے تمہیں معاف کرنے آیا ہوں مجھے جانے دو پلیز اس پیشنٹ کو تو مر جانا چاہیے مرنا نہیں چاہیے ڈاکٹر لاش بن کر زندہ رہے امریکہ میں جن لوگوں کو پوسٹ ٹرومیٹک سٹریس ڈیز آرڈر ہوتا ہے خاص کر جو کسی ڈر کے کارن ہوتا ہے ان کی ٹیمپریری آدداشت کو بھولانے کے لیے ہم ایسے پیشنٹس کو ایک دوہ دیتے ہیں اگر یہ دوہ پیشنٹس کو لگاتار دی جائے تو وہ زندہ لاش بن جائے گا ڈاکٹر زیادہ نہیں بتاتے ہیں یار اگر دوہی شراب میں ملا کر دی جائے نا تو ٹوٹل میمری لاش صرف زندہ لاش تُو نے ایلوپتی اور آئیورویگ کو مکس کرنے کے لیے گھا تھا نا کچھ ایسی جڑی بوٹیاں ہیں جو جانوروں کو بھی ناشا دیتی ہے وہ پاوڈر بھی مکس کر دیتے ہیں ہے منیش سر ایک منٹ اپنے سسٹم پر جا رہا ہوں جیسے تُو ٹیکنولوجی کا استعمال کر کے میرے گھر کے اندر خوصا ویسے ہی میں نے تیرے باپ کی ایموشن کا استعمال کر کے تیرے گھر کے اندر خوصا میری اوپر ہر سازری ہوئی ہے بچے خوچے دن میں تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں بیٹا مجھے در تھا کہ کہیں وہ مجھے غلط نہ سمجھے اسی لیے میں نے انہوں اس کی ساری کرتوتے دکھائیں اس نے اس میں کیمرا فیٹ کیا تھا اور اسی سے سب دیکھتا تھا اسے اس سماج میں لہنے کا کوئی حق نہیں چھوڑنا نہیں اسے ایک مہربانی کرنا اسے جان سے مت مالنا مالکہ یہ میرے آخری دن مجھے باہر پتھ دکھالو مجھے یہی رہنے دو جا اندر جا دردی کے پہنچ اس کی آنکھیں اچھے سے کھول کر سکین کرو اسے ہر روز تم یہ دبائی دوگے اس سے اس کا دماغ سنن ہو جائے گا وہ شانت ہو جائے گا بلکل ایک زندہ لاش کی طرح سر سیلیکٹ آل فائلز ڈیلیٹ اب اس سوفیر کو چلا یہ جو میں نے آپ کو دیا ہے سر سر اب اسے کوئی بھی ریکوور نہیں کر سکتا جیسے ہی کسی کرمینل کو لگتا ہے کہ وہ شکتی شالی ہے وہ کمسور ہونا شروع ہو جاتا ہے میں نے اسے یہ یقین کرنے دیا کہ وہ چیت رہا ہے اور اسی ایکسائٹمنٹ میں مجھے پتا تھا کہ وہ یہاں آئے گا جیسا سوچا تھا ویسا ہی ہوا وہ نکل چکا ہے کبھی بھی بے ہوش ہو سکتا ہے اس نے کہا تھا کہ وہ بے ہوش ہو سکتا ہے اور یہ بھی کہ وہ ریزورٹ کی طرف جا رہا ہے لیکن وہ ریزورٹ کے بجائے سیدھا گھر پہنچا میں واپس بھاگا اور جب تک میں وہاں پہنچا وہ بے ہوش ہو چکا تھا سیدھا گھر پہنچا جیسے ہم لینڈ کریں تم سیدھا گھر چلی جانا میں اس بزنسمن سے مل کے ہمارے پلان کے بارے میں کنفرم کر دوں گا اس کے بعد آفیس جا کر ریزگنیشن دے دوں گا بھالکی کیا ہوا مٹھے ایسے کیسے گر گیا ہے آپ کے کپڑے خراب ہو گئے ساری بیٹا اسے کچھ یاد نہیں ہے اس کی یاد داشت جا چکی ہے یہ ایک دم بچوں کی طرح ہو گیا ہے اسے کھڑے ہونے کے لیے بھی میری مدد کی ضرورت پڑتی ہے ساری بیٹا ایسے ناٹکیا جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں جو بھی میمان ہم سے ملتا ہے ضروری نہیں کہ وہ ہماری یادوں میں رہے میں نے ایسے ناٹکیا جیسے مجھے کچھ یاد ہی نہیں اگل بھی چپ چاپ تھی لیکن میں دیکھ سکتا تھا اب وہ بے فکر تھی کبھی کبھی کچھ سیکریٹ کو سیکریٹ ہی رہنے دینا چاہیے تاکہ شانتی بنی رہے تم مجھے کچھ بتانے والی تھی نا بتاؤ سوچ رہی تھی کہ جتنی جلدی ہو سکے ہمیں یہاں سیٹل ہو جانا چاہیے مجھے کچھ پتہ نہیں کیا جلدی تھی ہم سے کہا کہ سب کچھ اکھٹا کر کے لے آؤ کل رات ہم نے انہیں سب کچھ سوپ دیا تھا اور آج صبح یہ چل بسے یہ کار تمہاری ہے لیکن تمہاری نہیں ہے یہ پیسہ تمہارا ہے لیکن تمہارا نہیں ہے موسیقی 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 موسیقی